جی تو السلام علیکم میں سجادہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اپنا مری میں اس وقت موجود ہوں بانسرہ گلی کے ساتھ ایک مقام ہے جہاں پہ ایک لوکل کرکٹ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے مری میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ پلین گراؤنڈ والی جگہ نہیں ہے لوگ کسی ایکٹیویٹی کے لیے گراؤنڈ یا کوئی ایسی چیزیں ڈویلپ نہیں کی گئی تو اسی طرح کی جو چینی نیچی جگہ ہیں وہاں پہ کھیلنے کے لیے تھوڑی بہت جو سیدھی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر جا کے جو وہ کرکٹ کے جو ہے وہ ایونٹ آرگنائز کیا جاتے ہیں یا فوٹبال کے کچھ تھوڑی بہت جو جگہ ہے اس کے اندر فوٹبال کو آرگنائز کیا جاتا ہے تو یہ جو ٹورنمنٹ آرگنائز کیا جا رہا ہے یہ چٹہ موڑ اور بانسرہ گلی کے بیچ میں ایک مقام ہے چلی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہاں پہ کیا ماحول ہے کیا سچویشن ہے اس وقت یہاں جو دو ٹیم ہیں وہ آپس میں اس وقت ہی خوبصورت ہوا ہے آپ اگر سامنے دیکھ رہے ہوں بادہ لائیو میں الکیل کی بارش ہو رہی ہے اور زبردست جو اس وقت جو ہے یہاں کنزار ہے گراؤنڈ میں اس وقت تقریباً یہاں پہ اگر آپ کو گراؤنڈ میں دکھاؤں تو اس کو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت اونچی نیچی جگہ ہے یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو آپ آسانی سے کوئی کوئی باگ دوڑ کر سکیں درختوں کے بیچ میں ہے جس طرح سے کوئی بار کے گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح بھی ہم زبابوے کی سیریز دیکھ رہے تھے تو اس کے اندر جو گراؤنڈ تھے یہ وہ حساب کتاب ہے اس طرح کی جو جگہ ہے یہ اور لیکن ہے خوبصورت نظارہ خوبصورت ہے اس کو دو ٹیموں کے درمیان جو میچ کھیلا جا رہے ہیں ایک ٹیم جو ہے یہ گوڑا گلی سے نیچے ایک علاقہ اس کی ٹیم ہے اور دوسری ٹیم جو ہے جو ہماری یوسی ہے جو بالنگ کر رہی ہے جو ہماری یوسی ہے یوسی سیر بگلا اس کی ٹیم ہے اور ان کے درمیان میچ لگا اور اس میچوں میں ایک چیز اور بڑی اچھی جو ان لوگوں نے ارگنائز کیا ہوا ہے بڑی اچھی ارگنائز کیا ہے کہ پیچھے اس کے نیٹ لگا ہوتا ہے اس نیٹ کی وجہ سے یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیٹ انہوں نے خود لگا ہے جیسے بیڈمنٹن کا نیٹ ہوتے تھے آپ ساتھ دیکھ دیں گے درختوں کے ساتھ ساتھ لگایا ہوئے تاکہ بال پیچھے نہ جائے پیچھے جائے گی تو بال گمنے کا خطر ہوتا ہے اور اس چیز کو روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا تو یہ جو تو یہ جو ایونٹ یہاں پر ارگنائز کیا جا رہا ہے جو لوکل جو لوگ ہیں کچھ کمیونٹیز ہیں کچھ سپانسرز لے آتے ہیں تو ان کے ارگنائز کیا جا رہا ہے اس کا تقریباً یہ کیونکہ ٹیپ بال کرکٹ پاکستان میں بڑی پروفیشنل کرکٹ بنتی جاری ہے انڈسٹری بنتی جاری ہے اس کے اندر بڑا لوگوں کا جو ہے وہ انٹرسٹ ہے بڑے اچھے اچھے پلیئر ہیں بڑے مشہور پلیئر ہیں جو ٹیپ بال کرکٹ کے جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو سارا پتا ہے کہ جی بڑے جو نامی گرامی پلیئر ہیں اس کے اندر وہ کافی لوگ جو اس کو ایڈوانس میں بوکنگ کر کے تو پیسن کو پر لے کے آتے ہیں تو ان کو پی کرتے ہیں اس طرح سے کافی اچھا جو ہے ان کے لیے اچھے ارننگ کا ایک اچھا ذریعہ بن جاتا ہے یہ اور اس ٹیونٹ کے اندر جو تقریباً ابھی یہاں جو میری آرگنائزر سے بات ہوئی ہے اور ان سے جو میں نے پوچھا ہے وہ تقریباً چار لاکھ پلس میں جو خرچ ہے ٹوٹل جیتنے والی ٹیم جا ہے اس کو ایک لاکھ روپے دیا جائے گا جو رنر اپ ہوگی اس کو پچاس ہزار روپے دی جائیں گے پھر چار موٹر بائک ہیں جو بیسٹ پیئر اپ ڈی ٹرنومنٹ ٹرنومنٹ میں کراؤڈ کے لیے ایک بائک رکھا گیا ہے جو لوگ آ کے اپنی ہاں پہ انٹری کروائیں گے میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے پلس جو بیسٹ بیسٹ مین ہوگا اس کے لیے جو فائنل جو مین آف دا میچ ہوگا اس کے لیے تو اس طرح سے یہ کافی جو اچھی ایک ایکٹیویٹی بھی ہے اور یہ تقریباً ہر ویک میں ایک ایونڈ مری کے اندر ہو رہا ہے تو اس سے جو ہے کافی لوگ کو روزگار مل رہا ہے اور ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے یہ اس وقت تیز ہوا چل رہی ہے موسم بہت ہی خوبصورت ہوا ہوا ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ کو بھی دکھاتے اور ساتھ ساتھ میچ بھی دیکھیں یہی تو تھینکیو ویری مچ بہت شکریہ اور اپنا اپنے چانے والوں کا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اندہ ویلوگ میں بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ